اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سہبی کازمی آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ایس سہبی کازمی ملبرن آسٹریلیا سے ناظرین 6 اپریل 2019 بہت سے عام پاکستانیوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے ایک عام دن تھا لیکن کیسر صاحب کے لیے یہ دن ان کی زندگی کا ایک دردناک دن بن گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نو مہینے کی اپنی بیٹی نشوہ کو جب دارال صحت نامی اسپتال جو کہ بغیر لائسنس کے اسپتال ہے وہاں لے کر گئے تو وہاں پر موجود صفائی کا جو عملہ تھا اور وہ خاتون جو نگداشت میں بچوں کے وارڈ میں نرس تھی انہوں نے مل کر اس معصوم بچی کو ایسا انجیکشن لگایا کہ جس کی دوائی پر لیبل موجود نہیں تھا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس دوائی کے اندر کیا ہے اس بچی کی حالت جب بگڑ گئی اسے پھر لیاقت ہسپیٹل کراچی میں لے جایا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی نشوہ کی موت ہمارے ہیلتھ سسٹم پر اور ہمارے سسٹم پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس کی وفات کے بعد جب کیسر صاحب نے پولیس میں اف آئی آر کی کوشش کی تو انہی پر اٹھا پریشر ڈالا گیا تاکہ وہ اس کیس کو پرسون نہ کر سکے اسی دوران میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا اس کیس کو وہ آگے لے کر چلے اس کی ٹکرز آئیں اس کے پروگرام بنے اور ایڈز ریونیو کے دوران جہاں پر وہ عمران خان کی تقریر کو بھی روک دیتے ہیں انہوں نے اس کو چلایا جو کہ ایک اچھا گان تھا لیکن جو ہی یہ معاملہ ہائلائٹ ہوا اسپتال کی انتظامیاں اس کے مالکان تک پہنچا پھر اچانک میڈیا میں ایک پرسرار خاموشی چھا گئی کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ تھا کہ میڈیا کے لوگ خاموش ہو گئے دوسری طرف سیاستدانوں کا قابل شرم رویہ کہ بلاول صاحب کو صاحبہ کہنے پر پریس ٹاک شروع ہوگی کانفرنسیں شروع ہوگی اسیمبلی کے اندر پرچے پھڑے کے اتجاج کیا گیا کہ جس طرح ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا لیکن دوسری طرف معصوم نو مہینے کی نشوہ پر بات کرنا بھی ان لوگوں نے گوارہ نہیں سمجھا اس لیے کہ وہ ایک عام شخص کی بیٹی تھی اگر یہ بیٹی کسی بڑے باثر شخص کی ہوتی تو اس کا علاج سپریم کورٹ لندن میں کرواتی اگر یہ بیٹی کسی تگڑے اور طاقتور شخص کی ہوتی تو دارالصحت کے ان لائسنس اسپتال میں وہ یوں ایڈیاں رگل رگل کر دنیا سے نہ جاتی اس نے اپنی موت کے بعد دنیا کو اپنے والد کے موں سے ایک پیغام بجوا دیا اس کے والد نے جب پریس کانفرنس میں بات کی کہ کاش میں کسی اور ملک میں ہوتا تو یقین جانے مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے سوچا میں ان سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ کیا یہ سسٹم کیا یہ پولیس والے کیا یہ نظام صحت کیا ان کو گلا ان سے ہے یا ان کو گلا ان لوگوں سے ہے سندھ کے حکمرانوں سے ہے وفاق کے حکمرانوں سے ہے کیا معصوم بچیاں نشوہ جیسی ہماری گلی کوچوں کے نکروں پر بنے ہوئے انکوالیفائیڈ ڈاکٹروں کے ہاتھوں نرسوں اور صفائی کرنے والوں کے ہاتھوں اسی طرح جان دیتی رہیں گی یا وہ لوگ جو قابل اختیار ہیں آج اس مسئلے پر چلیں گے میرے ساتھ فون لائن پر ابھی کیسر صاحب موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ آئندہ کیا کرنے لگے ہیں ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم کیسر صاحب آپ کا دکھ یقیناً بہت بڑا دکھ ہے ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کی آپ کے ساتھ تازیت کر سکے لیکن آپ اس سارے حادثے کا جو زمہدار کسی سمجھتے ہیں کہ میں اس حادثے کا جو زمہدار ہیں کسی ایک individual کو نہیں سمجھتا میں اس management کو سمجھتا ہوں جس نے اپنے پیسے بچانے کے لئے ان مالکان کو سمجھتا جنہاں الان اپنے پیسے بچانے کے لئے نیچے ایک غلط executive director اس executive director کو سمجھتا ہوں جس نے پیسے بچانے کے لئے جو cleaning staff تھا یعنی جو وارڈ وہی تھا جو صفائی کے لیے اس کو انجیکشن لگانے پر اور جو گائنی وارڈ کی نرس تھی اس کو بچوں والے وارڈ میں اس نے لگایا تھا یہ ملٹیپل کام لے رہے تھے ایک ہی کام دو لوگوں سے لے رہے تھے تو میں اس پورے کا ذمہ دار میں بار بار میں نے اپنی ایف آئی آر میں میں نے اپنی ہر چیز میں یہی عرض کیا کہ سارے واقعے کے ذمہ دار وہ مینجمنٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا جس نے یہ علاو کیا کیسر صاحب آپ کا میں نے بھی ایک انٹریو دیکھا جس میں آپ نے بڑا ایک دکھی انداز میں کہا کہ کاش آپ کسی اور ملک میں ہوتے تو آپ نے ایسا کیوں کہا کیا آپ کو پاکستان سے گلائے یا ان صاحب اختیار لوگوں سے گلائے یار دیکھیں یہ ملک وہ ہے جو میری ہمیشہ سے پرائیڈ رہا ہے لوگ میری شادی کا ریسپشن اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اس ریسپشن کے اندر پاکستان کو مہمان خدوسی بنایا تھا اور ہم تیرے لڑکے کھڑا ہوئے تھے جھنڈا لے کے کہ میری زندگی میں کچھ کی موقع میں پاکستان سب سے پہلے یہ میری ریسپشن کا موٹو تھا لیکن جب میں اس بیمار سسٹم کے ہاتھوں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ یہاں ایک گلتی کرتے ہیں پھر گلتی کو چھپاتے ہیں ڈٹائی دکھاتے ہیں پھر میں ایف آئی آر کٹوانے لگتا ہوں پھر پولیس کے پریشن آتے ہیں پھر ان مالکان کے پریشن آتے ہیں اور پھر ایف آئی آر کٹوانے کے دس دس دن گزر جاتے ہیں ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا پھر ہر آسپٹل سیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو جس ادارے نے تحقیق کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بند کر سکتے ہیں لیکن ہم بند نہیں کریں گے ہم پانچ لاکھ روپے قیمت لگائیں گے میں اب سردہ ہوگی یہ کہتا ہوں کہ ملک تو بہت اچھا ہے لیکن اس کا جو سسٹم ہے وہ بہت ایک بیمار ترین سسٹم بلکل کیسر صاحب جس انداز میں میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا وہ قابل تحسین ہے شروع میں لیکن نہ کوئی مالک کی تصویر نہ کوئی انٹرویو کہ وہ لوگ نظر نہیں آئے ان کا نام سن نہیں آرہا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے کہ یہ سب کچھ خاموش ہو گئے ہیں یار دیکھیں اب تک میڈیا کا کردار وہ بہت اچھا ہے کیونکہ وہ اس پین اور اس قاد اور اس سیل کے ساتھ لگا ہوا ہے جو ہائی لائٹ کرنا ہے جو بھی ایشو جچ وقت بھی ہوا اس نے ہائی لائٹ کیا کہ پانچ لاکھ قیمت لگا ہی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا جو ایس ایس پی نے دھمکی لگا ہی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا وہ تو اپنا کام کرنا ہے رہ گئی جہاں تک بات مالکان کی دیل کی وہ بیچارے اپنی کوششیں کرنا ہیں اور مستقل کر رہے ہیں اور بڑی اجیب اجیب کوششیں کر رہے ہیں میں کوششوں پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اگین انہیں یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں سر میری آپ سے انڈیویجر لڑائی نہیں ہے ذاتی لڑائی نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ پتا چلے کہ کوئی بھی غلط کام کرے اسے سزا مل سکتی ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا بیزنسمنٹ کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا ہی دولت منچک کیوں نہ صرف لڑائی اس بات کی ہے کہ آپ آئیں آپ جو اینا اریسٹ ہوں اور اس کے بعد آپ کو بیل ملتی ہے بیل کوڈ میں کیس جیفتا کیس لیکن آپ ایک مدد گریفتاریت ہوتے ہیں آپ مورل ویلیتا تو مظاہرہ کریں پچھا کیسر صاحب سندھ میں جن کی حکومت ہے بلاول صاحب انہیں ابھی سائبہ کہا گیا تو اس پہ بڑا شور مچا اس پہ پریس ٹاکس ہوئی لیکن کسی بندے نے آپ کی معصوم نشوہ پر بات کرنا پسند نہیں کیا کیا صحت کے نظام میں اس میں کیا تبدیلی نہیں آسکتی یا ان لوگوں کے پاس ہم عام لوگوں کی زندگیوں کے لیے وقت نہیں ہے یہ ایک سسٹم سے گلا ہے وہ بہت باقائدہ گلا ہے کیا آپ پیٹی پیٹی ایشوز پر آپ پیٹی ایشوز پر اتنی لمبی بات کر رہے ہیں اور میرا مطالبہ کیا ہے میرا مطالبہ نشوہ نہیں ہے میرا مطالبہ سے نشوہ نے واپس نہیں آنا میں کیا کہہ رہا ہوں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنایا جائے ان لائسنس ان ریجسٹر ہاسپیٹل بغیر لائسنس کے گاری نہیں چل سکتی بغیر لائسنس کے حدیار نہیں رکھ سکتی لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی فلاہ کے لیے کیار ایک کمیشن بنایا جس سے کوئی بھی ہاسپیٹل غلط کام نہ کرتا ہے اس کے بعد اس طرح سے وہ کرنی رہے اور باقی وہ اپنی ذاتیات کی جنگ میں سب ایک دوسرے پہ جنہوں نے کہا وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں جن کے بارے میں کہا وہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کیسر صاحب دو خواتین آپ کے گھر میں موجود ہیں دو چھوٹی بچیاں ہیں بچے بیمار ہوں تو ہم لوگ کام پر نہیں جا سکتے تو اب اپنا سلسلہ روزگار اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل یا آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں میں مطلب اپنی جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تک جو آواز اٹھائی ہے میں روزانہ جب چار پانچ بجے گھر آتا ہوں تو میری والدہ میرا آگے ہاتھ جھوڑتی ہے میری بائیف میرا آگے ہاتھ جھوڑتی ہے کہ نشوہ چلی گئی تین بیٹیاں ایک میں اور ایک امی ہیں پانچ اور بھی ہیں یہ کس بات پر سعودے بازی ہو رہی ہے آپ یقین کریں میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر میری تین بیٹیاں ایک بائیف اور ایک والدہ اس ملک میں نہ ہونا میں روز پہ بیٹھ کے پورے ملک کو یہ بتا دوں کہ یہ اس طرح کا بگواس سسٹم نہیں چل سکتا ہے آپ ایسے زیادتی نہیں کر سکتے انسانوں کے ساتھ علمیاں یہ ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں شہر ہوں کہیں نہ کہیں باپ ہوں کہیں نہ کہیں بیٹا ہوں تو میں بھی اس سے پریشان ضرور ہوں یا میں کیا کروں ان کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تو میں اس جگہ نہیں لڑ سکتا اس جگہ لڑنا چاہتا ہوں تو ان کو ساتھ کیسے رکھوں ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے کیسر صاحب کی باتیں سنی انہوں نے کہا میں شام کو جب سارا دن لڑ کر اس سسٹم سے تبدیلی سے کوشش کر کے تھکا ہوا گھر آتا ہوں تو اپنی چار اور عورتوں کا مجھے گھر کا خیال رکھنا ہوتا ہے ان کی آواز میں آواز بنیں ان ایوانوں تک آواز پہنچائیں تاکہ کوئی مزید نشوہ جیسے کیسز نہ ہو سکیں یہ ہمارے گلی کونوں کے باہر جو گلے سڑے اسپتالوں میں ان لائسنسڈ ان ٹرینڈ ان کوالیفائیڈ ڈاکٹرز اور نرسز بیٹھے ہوئے انہیں اپنی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت مت دیں اس سسٹم کو بدلنے کی کوشش کریں بیدار ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں پروڈیسر کمیل حیدر اور سہبی کازمی ٹیم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ